ہم آپ کو کھلائیں گے پکوڑے بھاری بھرکم پکوڑے یہ بہت پور بہت موٹے والا تھا میرے جیسا ایک تنہیں دگلے دگلے بنائیں آپ نے ہے یمی یمی اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ لوگ میت کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں یہاں پہ جی آج موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ سے بہت صبح سے جوہنا بارش ہو رہی ہے اور کافی جوہنا موسم چینج ہو گیا جن لوگوں نے کپڑے سردیوں کے رکھ دیئے تھے ان کو اب دوبارہ نکالنے پڑیں گے کیونکہ ظاہر ہے اب تین چار دن جا بلکہ ہفتہ جوہنا یہ سردی رہنی ہے اور دوسرا یہ کہ اب شکر میں نے تو نہیں نکال لی تھی ابھی میں بھی آج جانے والی تھی شہر اور جا کے اپنے گرمیوں کے کپڑے لینے تھے میں نے اور س شکر ہے جی آج بارش ہوگی اور میں اب نہیں جاؤں گی تین چار دن جوہنا اب ہم یہی کپڑے پہنے کے سردیوں والی ٹھنڈ کافی زیادہ ہوگی ہے اور بچوں کو بھی ہم نے بالکل فل پیک کر دی ہے یہاں پہ بھی میں چھت پہ آئی ہوں اور آکے نا اوپر سے میں نے کہا آپ کو یہ بھی نظارے دکھاتی ہوں بہت اچھا سب ہی ہوئے چھت سے بھی بادل جوہے وہ بھی بول رہے ہیں اور بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی آہستہ ہو جاتی ہے تو میں جوہنا آنٹی میزا تھنسری کی تم نے بلوگ نہیں بنانا میں نے کہا میں ابھی جا کے نا تھوڑے سی ویڈیو بنا کے لے گاتی ہوں تو بہت اچھا سا یہ ویو ہے میں نے کہا آپ کے سا شیئر کروں تو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک جوہنا سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیس کارلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور میرے جوہنا بیل آئیکن کو آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آج اس حسین موسم میں پکوڑے اور جوہنا ساتھ ہم بنانے لگے ہیں رائس کیونکہ پکوڑے نہ ہو اس موسم میں تو بالکل مزہ نہیں ہے انجوائے بندہ کیسے کرے تو آپ لوگ بھی جوہنا ضرور پکوڑے وغیرہ بنا کے اس کو فل انجوائے کیا کریں موسم کو ابھی نیچے چلتے ہیں اور میں نے کچھ سمان منگایا ہے کیونکہ بیسن وغیرہ تھوڑا کم ہوا پڑا تھا جو شہر سے منگوایا تھا وہ اپنا یوز ہو گیا تھا تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے ابھی یہاں سے منگوایا ہے اور چکن وغیرہ سب کچھ جوہنا وہ بھی آنے والا ہے تو ابھی جا کے جوہنا تیاری سٹارٹ کرتے ہیں بچے جوہاں وہ بھی اب اٹھ گئے ہیں سارے جو سمو لوگ آئے ہوئے اب انہوں نے ناشتے وغیرہ بھی کر لیے تو ابھی جوہنا ساتھ میں اب تیاری سٹارٹ کرتے ہیں دوپہر کے خانے کی بارش دوبارہ سٹارٹ ہوگی اور ساتھ تھوڑے بہت میرے خیال سے اولے بھی ہیں تو ابھی میں یہاں وینڈو سے دیکھ رہی ہوں اندر آگئی تھی بچوں کو لے کے کیونکہ رومی جوہنا وہ تھوڑا در جاتا ہے جب بادل کی آواز آتی ہے تو ماشاءاللہ سے آج اٹھنے کے بعد نا موسم ہمیں بہت اچھا مل گیا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ اور جوہنا کیا کہتے ہیں سمان جو میں نے منگوایا تھا وہ بھی آگیا ہے تو چل کے آگے سارے شیئر کرتی ہوں اور بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ سارے ٹائم لگے گا کالی گھٹائیں جوہنا وہ ابھی تک ہیں تو بارش جوہنا وہ دوبارہ ہونے کا بھی امکان ہے تو آج جوہنا چولے پہ ہم نہیں بنائیں گے لکڑی والے پہ آج سیلنڈری یوز کریں گے کیونکہ ایک تو ہوا بہت زیادہ تیز ہے وہ پھر جوہنا ہیٹ نہیں لگے گی یہ بیسن اس دن جوہاں اکڑا سے منگوایا تھا یہ تھوڑا ہے اسے میں تھوڑا سا اور منگایا ہے بیسن پھر جوہنا وہ بھی آل ہے تو اس کو جوہاں مسالہ تیار کرتے ہیں جلدی سے تب تک جوہنا چاول بن جائیں گے اور پھر میرا خیال ہے کہ تب تک دو تھوڑی بہت نکل آئے گی تو میں پکوڑے جوہنا وہ باہر ہی بنا لوں گی کڑائی رکھ کے کیونکہ اس آگ پہ نا صحیح بن جاتے ہیں تو یہاں پہ پالک جوہنا وہ بھی میں نے لے لیے اس کو اب واش کرتی ہوں اور پھر کٹ کر لیتی ہوں اچھا ایک ادرتی طور پر پاکستان میں میرے خیال سے ہے کہ جب بھی موسم اچھا اور بارش وغیرہ ہونا تو پاکستان ہی ہم لوگ جوہنا ہم پکوڑے بناتے ہیں زیادہ تر باقی سنیکس بھی بنتے ہیں لیکن پکوڑوں کا زیادہ رواج ہے مائی طرف تو یہ کافی اچھا لگتا ہے ضرور جوہنا انجوائے کرنا چاہیے میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ چھپ کرنا رومز میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مزاتا ہے پھر کبھی کبھار تو یہ موسم آتا ہے یار آپ لوگ جوہنا خوب انجوائے کیا کرو اس کو ڈر کے نہ بیٹھا کرو اندر کوئی نہیں کپڑے گلے ہو بھی کہا ہے خیر ہے کچھ نہیں ہوتا چینج کر لینا لیکن اس کو انجوائے کیا کرو ہم لوگ تو اتنا کھیلتے ہیں اتنا کودتے ہیں بہتا نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ کھانا پینے سب کچھ کرتے ہیں اور بہت مزاتا ہے قسم سے بہت زیادہ مزاتا ہے یہاں پہ پالک جوہنا وہ میری کٹ ہو گی ہے اب اس کو ایڈ کرتے ہیں بیسن میں اور باقی جوہنا پیاز وغیرہ بھی بنانے ہیں سارا کچھ بنا کے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں مسالہ میں نے تیار کر لیا یہاں پہ پلاو بننا سٹارٹ ہو گیا ہے پیاز جوہنا وہ ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور باقی ساتھ چکن وغیرہ بھی واش ہوا پڑا ہے ٹوماٹر سب کچھ ہوا پڑا ہے یہاں پہ یہ چکن جتنا بھی ہے پتہ نہیں ٹوکے جی ہے میرے خیال سے تو ہم سارے ایڈ کریں گے کیونکہ لوگ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے کھولہ بن جائے گا اور جو ہے ساتھ میں بچے جو ہیں انہوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے ابھی وہ کھیل رہے ہیں سارے بچے رات کو ہم اتنا کھیلے ہیں برف پانی اور بہت نہیں کیا کہ ہم لوگ کھیلیں اور بہت زیادہ مزا آیا بہت انجوائی کی ہم لوگوں نے تو ابھی بچے جو ہیں وہ اپنی کھیل جو ہیں جاری ان کی ہے اور مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ دوبارہ کھیلیں لیکن میں پس ٹائم نہیں تھا میں نے کہا نہیں میں نے اب کام کرنا ہے تو اسی وجہ سے میں اب آپ کے ساتھ نہیں کھیل سکتی یہاں پہ جو ہے ہمارے رائس وہ بھی ہم نے ڈپ کر کے رکھیوں میں پانی میں پلاو یہ ہیلپر بنا رہی ہے بہت زبردست بناتی ہے اپنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل آنٹی والے ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ پلاو بنا رہی ہے اور میں جو ہے نا میں نے ساتھ مارے پکوڑے بنا لوں گی اور آنٹی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ ریسٹ کریں آنٹی کے ہینڈز کا بہت زیادہ ایشو ہے تو آپ لوگوں نے خاص آنٹی کے لئے دعا کرنی ہے کہ آنٹی کے لئے تکلیف ختم ہو جائے ان کو پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ہاتھوں میں درد ہوتی ہے اور سن ہو جاتے ہیں ہاتھ بلکل سو جاتے ہیں رات کو جیسے ہی وہ سونے کی طرح کرتی ہے نا تو ان کی وہ تکلیف جو ہے نا سوتے ہوئے ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور پوری پوری رات آنٹی بیچاری بیٹھ کے گزارتی ہیں تو آپ لوگوں نے آنٹی کے لئے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جلدی صحت یاب کریں ہم میڈیسن وہ لے کے آئی ہیں پہلے ایک ڈاکٹر نے تو آپریٹ بتایا تھا لیکن جس نے کرنا تھا وہ سرجن اس نے کہا ہے کہ آپ ایک ماہ میڈیسن لے کے دیکھیں اگر آپ کو آرام نہ آیا تو پھر میں آرام کر دوں گا آپریٹ تو آپ لوگ دعا کریں کہ آپریٹ کے بغیر ہی آرام آ جائے آنٹی کو اور سکون مل جائے تاکہ آپریشن کون سا آسان ہوتا ہے اللہ تعالی ان کو شفاہ دے تو اس لئے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بلکل آنٹی ریسٹ کریں بچوں کو بھی اب نہیں زیادہ اٹھانے دیتے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ٹو کیجی سے زیادہ ویٹ بھی نہیں اٹھانا تو بچے ماشاء اللہ سے اب ظاہر ہمارے بڑے ہیں یہاں پہ سیلیڈ بھی ہمارا ساتھ ست بن رہا ہے اور رائیٹ ہے جو ہے نا وہ بھی میں نے ابھی بنانا ہے یہ چیزیں کپلیٹ کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا میں پکوڑوں کی طرف جاؤں گی باہر جو ہے نا موسم بھی اب بہتر ہو گیا ہے تو باہر ہی میں نے کہا ہے کہ بنا لوں گی پکوڑے کیونکہ اب جو ہے نا اندر مجھے کھڑا نہیں ہو جاتا اتنی دیر تو میں نے کہا میں باہر ہی بیٹھ کے نارام سے سکون سے بنا لوں گی پکوڑے آہستہ آہستہ ہم لوگ یہاں پہ سیٹلڈ ہو گئے ہیں توڑا بہت جو ہے نا شروع میں مشکل ہوئی ہے لیکن اب آرام سے جو ہے نا دن گزر رہے ہیں ساری روٹین ہم نے وہ کھڑا والی یہاں پہ بھی بنا لیے اور چیزیں بھی ساری جو ہے نا تقریباً وہاں سے منگوال ہی تھی تو ابھی اتنی مشکل نہیں ہوتی شروع میں ایک دو دن ہوئی ہے لیکن انسان جو ہے نا وہ محول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو یہاں پہ پانی جو ہے نا وہ ایڈ ہو گیا ہے رائس میں اب اس کو بوائل آنے تک پھر اس میں رائس ڈلیں گے اور پھر جی دم لگے گا اور میں آپ جانے لگی ہوں رائتے کی طرف جلدی سے رائتہ بناتی ہوں آج میں سب کچھ آپ کو جلدی جلدی دکھا رہی ہوں اب جو ہے نا رائس بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے اس میں کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں تھا اور جب ٹائم شورٹ ہونا پھر بندہ بار بار ایسے فون پکڑ کے ویڈیو بھی نہیں بنا سکتا تو میں چھوٹی چھوٹی کلیپس جو ہے نا وہ لے رہی ہوں تاکہ آپ کے سا شیئر کر دوں سبز چٹنی کا مسالہ میں نے بنا لیا اب اس کو یوگرٹ میں ڈال کے مکس کرتی ہوں یہاں پہ جو میں نے مکس کر لیا ہے یہاں پہ رائتہ بھی بن گیا اور ہمارا جو ہے نا کچھومت سیلیب بھی تیار ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے نا اب رکھ کے اب میں جانے لگی ہوں پکڑوں کی طرف اور ان کو بناتی ہوں جلدی سے دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ موسم بہتر ہو جائے گا تو یہاں پہ لکڑی کی آگ بھی میں بنا لی ہوں کیونکہ میرا دل تھا کہ یہاں پہ بناو بیٹھ کے آرام سے جو ہے نا ریلیکس ہو کے بندہ بنا لیتا ہے وہاں کھڑے ہو کے میرے سے کام نہیں ہوتا چولے پہ تو یہاں پہ ابھی جو ہے نا آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اس کے بعد بنانا سٹارٹ کرتے ہیں رومی صاحب جو ہے نا وہ بھی میرے پاس آگئے میری ہیلپ کروانے کے لیے ابھی میں نے پکوڑے جو ہے نا ڈالنا سٹارٹ کر دی ہیں اس میں آئل ہمارا گرم اچھے سے ہو گیا تھا آہستہ ایسا جو ہے نا اس میں ایک بھوڑ دیار کرتے ہیں آگ جو ہے نا وہ اتنی اچھے سے نہیں جال رہی کیونکہ لکڑی تھوڑی گلی ہوگی تھی تو ابھی جو ہے نا اس کو دوبارہ سے جلانا سٹارٹ کرتی ہوں میں ابھی آگ جو ہے نا کچھ بہتر ہوئی ہے نیچے تو جو ہے نا اس کو بھی ہیٹ اچھی ملی ہے اب پکوڑے صحیح سے بن رہے ہیں پہلے اتنے اچھے سے نہیں بن رہے تھے تو ابھی جو ہے نا کچھ ان کا نمونہ بن ہے بننے والا آج میرے ہیلپرز بڑے زیادہ ہوگی ہیں پہلے رومی میری ہلپ کر رہا تھا اور ابھی جو ہے نا حسن آگے انہوں نے کہا میں تو ایسے پکوڑے بنواتا ہوں میں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ بنوالے میرے ساتھ تو ابھی حسن جو ہے نا وہ فرائے کر رہے ہیں رائس جو ہے نا وہ بھی تیار ہو گئے ہیں تو ابھی حسن جو ہے نا وہ پکوڑے چلے بنا رہے ہیں تو میں جا کے برطن وغیرہ سٹ کر لیتی ہوں اور باقی رائتہ وغیرہ بھی رکھتی ہوں جا کے اور ابھیرنا پکوڑے اینڈ پہ لے جاؤں گی سب بچے جو ہے نا ان کو بھی بلاتی ہوں کیونکہ علی وائی کو بھوک لگی بھی ہے اور ماریا کو بھی اور مجھے خودہ بہت زیادہ بھوک لگی بھی ہے اس پکوڑے دیکھ کے نا اب رہا نہیں جا رہا یہاں پہ ایک پور جو ہے نا وہ ہمارے تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم نکالنے لگے ہیں باہر اور پھر دوبارہ جو ہے نا دوسرا پور ڈالتے ہیں اس میں اور یہ والے پکوڑے جو ہے نا یہ ہم لے جاتے ہیں اندر تاکہ جو ہے نا کھانا سٹارٹ کرے اور سانسد پھر گرم و گرم پکوڑے جو ہے نا وہ ہم وہاں پہ پہ پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ حسن یہی پہ بیٹھیں اور میں جا کے دیتی روں گی سب کو یہاں پہ جی کھانا ہم نے لگا دیا ہے میں تھوڑی لیٹ پہنچی ہوں کھانا پہلے لگ گیا تھا رائس بھی آگے تھے کیونکہ میں وہاں پہ پکوڑے بنا رہی تھی حسن کے ساتھ بیٹھ کے تو اس لیے یہ جو ہے نا رائتا ہے اور یہاں پہ یہ سیلیڈ ہے اور ساتھ میں رائس بھی آئے پڑے پلیٹس وگرہ بھی رکھیں ابھی میں اور پلیٹس ملی آتی ہوں یہ پکوڑے بھی میں لے کے آئی ہوں اور ایک پور جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہے اس کو جا کے نکالتے ہیں اب ہم آپ کو کھلائیں گے پکوڑے بھاری بھرکم پکوڑے یہ بہرا پور بہت موٹے والا تھا میرے جیسا ایک تنہیں دھگلے دھگلے بنائے آپ نے ہے حسن یمی یمی حسن ابھی چلے کے اور یہ پور جو ہے نا وہ میں ریٹی کر رہی ہوں اندر بھیجواؤں گی کیونکہ باقی سب لوگا اب کھانا کھا رہے ہیں تو میں بھی لے کے جاتی ہوں اور جا کے میں بھی کھانا سٹارٹ کرتی ہوں ساتھ میں سارے لوگا بیٹھے ہوں میں وہاں پہ کھانا مغیرہ الحمدلللہ سے ہم نے کھا لیا اور بہت ٹیسٹری تھا رائس بھی بہت اچھے تھے اور پکوڑے بھی بہت زیادہ اچھے تھے سب کو بہت اچھے لگے ہیں اب ہماری چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں یہاں پہ سب کے لئے چائے بنا رہی ہوں ابھی تھی بچے جو انہ وہ بھی چلے گئے ہیں سارے ان کو سمدانی بھی جو انہ وہاں کے لے گئے ہیں اور چائے وغیرہ بھی سب نے پہی لی تھی تو آج کے بلوگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں امید ہے آج کے روٹین جو انہاں آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں آپ نے اپنا بہت زیادہ کیا رکھنا ہے اور مجھے اور میرے بچوں کو تو ہمیں یار رکھنا ہے اور آنٹی کے لئے آپ نے خاص طور پر دعا کرنی ہے یہاں پہ ایک اپریج جو انہا یہ بھی جائے ہو گئے تھے تو ابھی ان کو بھی رکھتی ہوں جا کے ادھر سوٹ کے سمیں کیونکہ باہر یہ بری لگ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آج کے بلوگ اینڈ کرتی ہوں جی اللہ حافظ take care bye bye